حکومت کا پٹرول کی قیمت میں دس روپے فی لیٹر کمی کا اعلان وفاقی حکومت نے عوام کو خوشخبری سناتے ہوئے پٹرول کی قیمت میں دس روپے فی لیٹر کمی کا اعلان کر دیا ہے وزیر خزانہ کے مطابق ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمتوں میں سات روپے انہا آٹھ پیسے مٹی کے تیل کی قیمت میں دس روپے جبکہ لائٹ ڈیزل بھی دس روپے سستہ کیا گیا ہے اسحاق ڈار نے کہا کہ وزیر آزم شہباز شریف اور اتحادی حکومت کی کوشش ہے کہ عوام کو ہر ممکن رلیف دیا جائے انہوں نے کہا کہ اتحادی حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں میں کمی کا فیدہ عوام کو منتقل کیا جائے پٹرولیم اسنوات کی نئی قیمتیں کمی کے بعد پٹرول کی نئی قیمت دو سو چودر روپے اسی پیسے فی لیٹر ڈیزل کی نئی قیمت دو سو اٹھائیس روپے اسی پیسے فی لیٹر مٹی کا تیل ایک سو اکتر روپے تیراسی پیسے فی لیٹر لائٹ ڈیزل آئل کی قیمت ایک سو انہتر روپے فی لیٹر ہے وزیر خزانہ اسحاق ڈار کے مطابق نئی قیمتوں کا اطلاق اکتیس دسمبر تک ہوگا پٹرولیم اسنوات کی گزشتہ فی لیٹر قیمت اس سے قبل وفاقی حکومت وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی جانب سے ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمتیں بھی برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا گیا تھا جبکہ مٹی کے تیل کی قیمت میں فی لیٹر دس روپے اور لائٹ ڈیزل کی قیمت میں سات روپے پچاس پیسے کمی کا اعلان کیا گیا پٹرول کی فی لیٹر قیمت دو سو چوبیس روپے اسی پیسے ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت فی لیٹر دو سو پینتیس روپے تیس پیسے مٹی کے تیل کی قیمت ایک سو اکاسی روپے تیراسی پیسے لائٹ ڈیزل آئل کی قیمت ایک سو انہانوے روپے اٹھتر پیسے اس آق ڈار کا کہنا تھا کہ پٹرولیم اسنوات کی مجودہ قیمتیں اگلے پندرہ روز یعنی یکم سے پندرہ دسمبر تک برقرار رہیں گی ٹیکس گوشوار جمع کرانے کی تاریخ بھی میں پندرہ روز کی توسیع کر دی گئی ہے یاد رہے کہ وفاقی وزیر خزانہ اس آق ڈار نے پندرہ نومبر کو اعلان کیا تھا کہ حکومت نے پٹرولیم اسنوات کی قیمتیں برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا ہے اور اس کا اطلاق سولہ نومبر سے تیس نومبر تک ہوگا اس آق ڈار نے نیوز کنفرانس میں کہا کہ پٹرول، ڈیزل، مٹی کا تیل اور لائٹ ڈیزل کی قیمتیں برقرار رہیں گی سولہ نومبر سے تیس نومبر تک وہی قیمتیں ہوگی جو آج سے نافذ العمل ہیں اس سے قبل اکتیس اکتوبر کو بھی وفاقی وزیر خزانہ اس آق ڈار نے کہا تھا کہ حکومت نے پٹرول، ڈیزل، لائٹ ڈیزل، آئل اور مٹی کے تیل کی قیمتیں میں رد و بدل نہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا خیال رہے کہ پندرہ اکتوبر کو وفاقی وزیر خزانہ اس آق ڈار نے پٹرول کی قیمت میں کمی کی تجویز مسترد کرتے ہوئے اکتیس اکتوبر تک تمام پٹرولی مسنوات کی قیمت برقرار رکھنے کا اعلان کیا تھا